بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلانٹ ٹیشیوز کے بارے میں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پہلے تو ہم ٹیشیوز کی ڈیفینیشن جان لیتے ہیں ٹیشیوز کیا ہیں ٹیشیوز کیا ہیں ٹیشیوز سیلز کا وہ گروپ ہے جو ایک پلانٹ میں اپنے مخصوص کام سر انجام دیتا ہے سپیسیفک فنکشن پر فارم کرتا ہے اور ہر ٹیشیوز کا اپنا اپنا علیدہ کام ہوتا ہے سو گروپ آف سیلز کال ٹیشیوز دہ بیسک سٹرکچرال اور فنکشنل یونٹ آف لائف سیلز اندگی کا بیسک فنکشنل اور سٹرکچرال یونٹ ہے سب سے پہلے ہم اس فلو چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں اس سے ہمیں پلانٹ ٹیشیوز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی پلانٹ ٹیشیوز کو سب سے پہلے دو ٹیشیوز میں دیوائیڈ کیا گیا ہے پرمنٹ ٹیشیوز اور میریسٹرمیٹ ٹیشیوز میریسٹرمیٹ ٹیشیوز کو مزید ٹری نمبرز میں دیوائیڈ کیا گیا ہے اپیکل میریسٹرمیٹ ٹیشیوز انٹرکیلری میریسٹرمیٹ ٹیشیوز اور لیٹرل میریسٹرمیٹ ٹیشیوز پرمنٹ ٹیشیوز کو فردر ٹو ٹیشیوز میں دیوائیڈ کیا گیا ہے سیمپل پرمنٹ ٹیشیوز فلوم شامل سے پہلے میری سٹیمیٹک ٹیشوز کی بات کر لیتے ہیں دیس ٹیشوز have cells that can divided and develop more further tissues دیس ٹیشوز exist in different parts of a plant میری سٹیمیٹک ٹیشوز کی definition یہ ہے کہ یہ ٹیشوز divide ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے division سے more further tissues develop ہوتے ہیں اور یہ ٹیشوز ہمیں پلانٹ میں different parts پر ملتے ہیں اور ان کا فنکشن پلانٹ کی growth اور پلانٹ میں یہ healing power رکھتے ہیں میری سٹیمیٹک ٹیشوز کی مزید further types میں divided ہیں first of all epical میری سٹیم this type of tissues are found in the tips of stem and roots end and its function is the lengthening of a plant from root to shoot پلانٹ کی سٹیم ٹیشوز roots کے end پر اور سٹیم کے ٹیپ پر سب سے اوپر جہاں سٹیم ختم ہو رہی ہوتی ہے پلانٹ کی سٹیم ٹیپ پر موجود ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے پلانٹ کی لمبائی میں اضافہ کرتے ہیں اور یہ پلانٹ کی یہ growth primary growth کہلاتی ہے lateral meristematic tissues کے end these type of meristematic tissues develop a thick and solid structure to the plant اور increase plant stems width lateral meristematic tissues یہ toes اور thick صحت مند healthy structure دیتے ہیں پلانٹ کو اور پلانٹ کی stem کی width میں اضافہ کرتے ہیں موٹا کرتے ہیں healthy کرتے ہیں پلانٹ کی یہ growth secondary growth کہلاتی ہے کرتے ہیں intercalary meristematic tissues کی this type of tissues found at the inter nodes of a leaf these helps in strengthening the inter node size and developing plants organs such like flowers and leaves intercalary meristematic tissues ہمیں کہاں ملتے ہیں یہ inter nodes پر ملتے ہیں اور inter nodes کے دو نوٹس کے درمیانی فاصلے کو inter nodes کہتے ہیں اور نوٹس کیا ہیں node is the point of attachment of a leaf to the primary stem یہ inter nodes کی strength میں اور size میں اضافہ کرتے ہیں اور پلانٹس اورگن بھی develop کرتے ہیں جیسے کہ پھول پتے وغیرہ یہ grasses میں common ہوتے ہیں دوبارہ گھاس کو اگاتے ہیں جب بھی کوئی herbivorus گھاس کو کھاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے گھاس دوبارہ سے بڑی ہو جاتی ہے تو ان میں یہ intercalary meristematic tissues پائے جاتے ہیں جو کہ گھاس کو دوبارہ اگانے میں مدد کرتے ہیں یہ تھے meristematic tissues اور ان کی further types اب next ہیں permanent tissues permanent tissues کی definition کیا ہے they don't have the power of division these tissues can't divide themselves the function of permanent tissue is to provide strength and flexibility to a plant یہ cells divide ہونے کی بلکل صلاحیت نہیں رکھتے permanent tissues کا function یہ ہے کہ یہ plant میں flexibility لچک develop کرتے ہیں اور strength provide کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ protection اور support بھی فرہم کرتے ہیں permanent tissues further two types میں divided ہیں complex permanent tissues اور simple permanent tissues simple permanent tissues کیا ہیں یہ single type of cell پر مشتمل ہوتے ہیں simple permanent tissues میں سب سے پہلے scleran kyma tissues ہیں tissues are contained dead cell and give the hardness and strength to the structure such like almond shell یہ tissues dead cell پر مشتمل ہوتے ہیں no intercellular spaces between cells یہ structure کو hardness دیتے ہیں strength دیتے ہیں جیسے کہ almond shell یا coconut husk وغیرہ form protective coverings around nuts scleran kyma tissues کو grid stone and stone cells کا نام سے بھی جانا جاتا ہے your scleran kyma have heavily thickened secondary walls containing lignin lignin plants کی secondary cell walls میں پایا جاتا ہے جہاں یہ cellulose fiber میں binder کا کام کرتا ہے اور cell wall کو hardness یا stiffness پروائیڈ کرتا ہے scleran kyma tissues found in immature parts of plant permanent tissue کی next type of colon kyma tissues these tissues are made up of pectin and these are intercellular living cells we can find them edges path of leaf and stems colon kyma tissues میں بالکل بھی نہیں اور یا پھر بہت کم intercellular space present ہوتی ہے cells کے درمیان میں یہ نرم پودوں کے نرم حصوں کو support فراہم کرتا ہے tissues uneven thick walls elongated living cells سے بنتا ہے جس میں hemi cellulose cellulose اور pectic material شامل ہوتے ہیں اور اس کا کام پلانٹس کے پتوں کی veins اور stem کو structure کو support فراہم کرنا پلانٹس کے petiol کو support فراہم کرنا اور flexibility فراہم کرنا ہے without breakage یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم کسی پھول کو تھوڑا سا turn کریں تھوڑا سا موڑیں تو وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے تو وہ flexibility یا elasticity پائی جاتی ہے جو کہ colon kyma tissues generate کرتے ہیں majority of these tissues found in branches, flower petals, cortex and mesophyll area of leaves next type is parenchyma tissues these tissues are based on living cells that are polygonal shape and they are responsible for the pit and ground tissues in a plant parenchyma tissues living cells پر مشتمل ہوتے ہیں they consist of thin cell walls and the cell wall is made up of cellulose and they have intercellular space between cells ان کے cells کے درمیان space پائی جاتی ہے اور یہ living cells پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ spherical ہوتے ہیں یہ help کرتے ہیں photosynthesis میں اور خوراک کی storage میں and they help to cover wants کوئی بھی پودہ کوئی بھی پلانٹ جب زخمی ہوتا ہے کسی environmental issue کی وجہ سے وہ اس پودے کو ہیل کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں parenchyma tissues next ہے epidermis epidermis کو ہم protective tissue بھی کہتے ہیں primary dermal tissue called epidermis make up the outer layer of all plant organs plant کے organ کی سب سے اوپر والی تیہ بناتی ہے جسے حفاظتی تیہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ single type of cells پر مشتمل ہوتے ہیں اور plant body کو cover کرتے ہیں یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں barrier بناتے ہیں plant کے tissues کو باہر کے سخت ماحول سے یہ damage ہونے سے بچاتے ہیں اور ultra violent race سے بھی بچاتے ہیں it protects from invasion by many pathogens like fungus and bacteria in roots they are responsible for absorption of water and mineral stem میں پتوں میں یہ cuten secrete کرتی ہے جو کہ prevents کرتی ہے evaporation سے اور cuten کہیں cuten as a waterproof layer of waxy substance epidermal layer fungus, bacteria, ultra violent race اور پتوں کو, پھولوں کو plants کو damage ہونے سے بھی بچاتی ہے environmental issues سے یہ تھیں simple permanent issues کی types اب ہم بات کرتے ہیں complex tissues کے بھر میں complex مطلب compound tissues بھی کہہ سکتے ہیں compound tissues کیا ہے composed of more than one type of cells یہ ایک جیسے cells پر مشتمل نہیں ہوتے یہ ایک سے زیادہ more than one type of cells سے مل کر بنتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں xylem tissues کے بارے میں xylem tissues کیا ہیں xylem tissues are those who conduct water and mineral from roots to stem and then leaves xylem tissues conducts only in one direction xylem tissues water اور minerals کو roots سے اٹھا کر stem سے leaves تک لے کے جاتے ہیں اور پھر stem سے leaves تک لے کے جاتے ہیں اور یہ ایک ہی direction میں conduction کرتے ہیں جو کہ roots سے leaves کی طرف جاتی ہے upward direction xylem tissues میں چار طرح کے cells پائے جاتے ہیں xylem parenchyma, vessel element and trackers and xylem fibers xylem parenchyma living cells ہوتے ہیں اور یہ thin walled ہوتے ہیں اور کچھ plants میں یہ thick walled بھی ہوتے ہیں اور ان کا کام storage of food, starch and fats کو store کرنا ہوتا ہے vessel elements اور trackers elongated cells ہوتے ہیں اور hollow ہوتے ہیں یہ hollow tube-like structure ہوتے ہیں جیسے کہ pipe ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کام پانی یا mineral کو roots سے stem اور leaves تک لے کے جانا ہوتا ہے تو ان میں tube-like structure موجود ہوتا ہے یہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ کام کرتے ہیں element thick secondary cell walls رکھتے ہیں they lake end walls and joined together to form long tubes open at both ends xylem fibers کے ہیں vessels اور trackers کی طرح یہ بھی dead cells ہیں مل کر بنے ہوتے ہیں trackers اور vessels سے درمیان موجود ہوتے ہیں اور یہ support provide کرتے ہیں next tissues ہیں phloem phloem is a food conducting tissues its function is to carry food and nutrients from leaves to fruits اور vegetables یہ tissues food conducting ہے xylem water conducting, mineral conducting تھے اور phloem tissues food conducting ہے یہ food اور nutrients کو leaves سے لے کر vegetable یا fruits تک conduct کرتے ہیں اور یہ بہت directions میں conducting کرتے ہیں upward اور ڈاؤنورڈ دونوں طرف conducting کر سکتے ہیں یہ چار طرح کے cells پر مشتمل ہوتے ہیں sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers phloem parenchyma food storage کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں companion cells کے ہیں companion cells sieve tube کے ساتھ closely associate ہوتے ہیں اور ان کا function regulate کرنا ہوتے ہیں sieve tube کی activities کو اور sieve tubes کے ہیں sieve tube cells are long and their end walls have small pores many sieve tube cells joined together form long sieve tubes sieve tube major conducting cell ہیں phloem کے اور یہ conduction کا کام کرتے ہیں food کی conduction کا کام کرتے ہیں اور اس میں sieve plates بھی ہوتے ہیں cells کے joining میں جو درمیان میں جو plate پائی جاتی ہے اسے sieve plate سے مکمل ہوا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو like, subscribe اور share ضرور کریں اور اگر آپ کی کچھ quarries ہیں تو comment box میں پوچھ سکتے ہیں دیکھنے اور سننے کے لیے بہت شکریہ موسیقی